اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لائیں چپٹر سیوین آیت نمبر ٹو زیرو فور اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسی توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ ایک آیت ہے جس کی بنا پر ہناف میں اور اہل حدیث میں ایک ٹائی اپ ہو رکھا ہے یا یہ کہیے کہ ایک دوسری کے مقابلے پر کھڑ ہوئے ہیں ٹائی اپ اندہ سینس کے ایک دوسری کے اگینسٹ ہیں تو یہ جو موقف ہے یہ بڑی بات کلیر کرتا ہے کہ ہناف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے وہ قرط نہیں کرتے اس وجہ سے چونکہ یہ قرآن میں موجود ہیں اور اہل حدیث جو ہیں وہ امام کے پیچھے قرط کرتے ہیں سور فاتحہ کو بھی جب امام قرط کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک جو معاملہ ہے وہ میں آپ کو یہاں پر کلیر کر دوں اس آیت سے مطالق کہ جب امام جہری نماز میں یعنی کہ قرط کرے جو آپ کو سنائی دے تو اس دوران آپ کو قرط نہیں کرنی ہے یہ قرآن حکیم کا حکم ہے اور جس رکعت میں امام قرط نہیں کرتے اور خاموش رہتے ہیں یا دل میں کہتے ہیں یا دھیمی آماز میں کہتے ہیں یا آپ کو جس میں سنائی نہیں دیتا اس رکعت میں آپ کو سور فاتحہ پڑھنی ہوگی کیونکہ بغر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی اور امام اگر رکو سے پہلے سکتے کرتے ہیں تو پھر اس سکتے میں بھی آپ سور فاتحہ پڑھنی ہوگی آپ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بعد سکتہ کر لیا کرتے تھے یعنی کہ اتنی دیر رک جاتے کہ تو پیچھے والا اس وقت پر سکتا تھا تو اس طرح سے تو اب نماز نہیں ہوتی میں نے نہیں دیکھی نہ ہی کوئی امام اب سکتہ کرتا ہے رکو سے پہلے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرا کرتے تھے لہٰذا جن رکتوں میں امام سور فاتحہ پڑھا رہا ہے اس میں آپ خاموش رہیں آپ کی طرف سے وہ ہو گئی اگر سکتا کرتا ہے تو آپ پڑھ لیں اور نہیں کرتا تو آپ کی طرف سے ہو جائے گی جس میں مگر وہ خاموش رہے گا یعنی کہ جس میں آپ کو سنائی نہیں دے گا اس میں آپ کو پڑھنی ہوگی سور فاتحہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ